یار میرا بندہ مر گیا ہے دوسرے بندوں کے اپی حبشی آگیا اس کو مارتے ہیں اپی واتف ایسے ٹائم پہ پنگ ہائی ہوگی اس کی ماں کی اس کے پیچھے بندہ ہے اس کو بڑا ونٹیپ اس کو بھی بڑا ہیڈ سو ہی اسلام علیکم ویلکم بیک رفی گانگ ٹو این اے دو ویڈیو یار آج کی ویڈیو میں سین ہے کہ ہم لوگ کھیل لیتے ہیں ٹو بی فور اب میرا رینک تو ہیرائی کے پتہ نہیں میرے ٹیمنٹ کیا تھا تو لو بھی کافی اچھی آئی تھی اس وجہ سے اور میچ کی طوران پنگ بھی چرس پی رہی جب بار بار کبھی ہائی ہوئی تھی کبھی نہیں چھو کبھی خوشی کبھی غم والا سین چل لاتا ہے اس میچ میں تو آپ ان لوگوں نے لینڈنگ کی تھی یہاں پیگ پر یہاں پر ایک سوٹ آیا ہوا تھا اچھا لاسٹ ویڈیو میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ ایف ایف پیل سیزن ٹو کے جو فائنلز چل لے اس کے ساتھ میں ایک اور بات بتانا بولیا تو بھئی وہ سین ایسے کہ جو فائنل ہوگا نا کراچی میں جس جگہ پر ہوگا وہاں پر اب میں بھی ہوں گا تو یا سین ایسے کہ ہم کچھ یوٹیوبرز ہیں ہماری کلیر سکوارڈ کے میچز ہوں کے جو کراف لینڈ ہیں نا اس کے ہمارے میچز لائیو ہوں گے وہی پر ایف ایف پیل والی جگہ پر جن لوگوں کا ٹکٹس ملے ہیں وہاں پر آنے کے تو ان کی تو ملاقات میں سے ہو جائے گی اب جو لوگ نہیں مل پائیں گے تو بھئی سٹرین پر آ جانا لائیو ہی ہوگا سب کچھ آپ مجھے لائیو دیکھ پاؤ گے فری فائر پاکستان کے چینل پر خیر یہاں پر میں جس سکوارڈ کب ہو گیا تو اس نے حملہ کر لیا تو میرے بندے پر اس کو ٹائی کر کے اس کا ویزا لگوا دیا تھا جب میں اس تک پہنچنے والا تو وہ مر گیا تھا کیونکہ اس بندے نے اس کو کمپلیٹ کر لیا میں نے اس کو ڈاؤن چکے لیا بٹ یہاں پر جب ہبشی آتا ہے تو میری پنگ ہو جاتی ہائی چھرہ سپی بھی تھی میں نے بولا نا ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بٹھر پتہ نہیں کیسے میری قسمت چمکوٹی وہ ڈاؤن ہو گیا اور میں ڈاؤن ہی ہوتا یہاں پر میں جلدی سی ووکنگ لگا لیا اوپر سے ایک ہیوی ڈرائیور آ گیا میں نے اس کو ڈاؤن کر لیا وہ بھی سارا کڑا ہوا تھا اب یہاں پر میں میڈیو کیٹ لگا یہاں پر دیشتر میں تین منڈ لوگ ڈاؤن کیا اور یہاں پر میرا ڈوپلیکیٹ آ جاتا ہے وہ کنگ تو میں نے جب میری ہیلتھ پوری کر لیا میں نے اس پر فائر کر لیا اور اس کو دے دیا ہیڈ شوٹ یہاں پر پہلے سکوٹ میں نے کر دیا ہوا اب جیسے کہ آپ سب کو پتے کہ ہماری ٹیم میٹ سمجھ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہمارے صحیح اٹانا شروع کر لیتے ہیں کہ وہاں بھائی کیا ہیڈ شوٹ موڑا کیا موومنٹ ہے تاکہ ہم ان کو ریوائیو کرتے ہیں تو سیم سینیاپ پر بھی میرے ساتھ ہوا ہے جیسے میں نے سکوٹ کو ایپ کر لیا میری ٹیم میٹ نے بہت آہ آہ واہ واہ کی تو میں نے سوچا کہ اب اس کو ریوائیو کر لیتے ہیں لیمبر گینی پکڑی یہاں نیچے کے اور ٹوکن سے اس کو کر دیا ریوائیو اور وہ پھر سے زندہ ہو گیا اس نے دوبارہ نیا جنم لے لیا اب یار کشمت ہو تو میرے ٹیم میٹ کی جیسی مطلب اس نے تازہ تازہ لینڈنگ کی یہاں پر اس کو ویسٹ ہیل میٹ شورٹ رینج لونگ رینج سب کچھ مل گیا ہم تو مرنے کے بعد جب ریوائیو ہو جاتے تو بھائی کبھی کبھی کوئی ہوا میں اڑا دیتے ہیں کبھی کا بات جب لیڈنے کرتی ویپر ہی بندے آ کر ہمیں واپس پہنچا دیتے ہیں اب پیک پر بھینکر طریقے سے چار بندوں کی لینے کے بعد میں نے سوچا چلتے پہنچینے کی طرف اب نیچے والے گھر کے پاس آف لینڈ بندہ کرتا میں نے اس کو دیکھا بھٹ مجھے یہاں پر غلط فیرمی یہ ہوئی کہ بھئی جو نیچے گھر ہے اس میں گلوائر لگے ہوئی جس کا آدھا حصہ باہر ہے بعد جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھئی آف لینڈ بندہ کرتا تو میں نے خوشی سے کر لیا آمین لیاقت والا آہا پہ پر میں اس کو مجھے مجھے سے مارا تھا کہ بھئی ایک تو ہیڈ شوٹ لگی جائے گا بعد جب مجھے ریلائز ہوا کہ بھئی میرا بندہ میرے قریب آ رہا تو میں نے اس کو فٹاک سے فینش کر لیا کہ بھئی میرا بندہ اس پر چانچ مار لے گا میرا کلچوری ہو جائے اب یہاں سے میں جا ہی رہا تھا کہ اگدم سے میرے ٹیم ایٹ نے آواز دی کہ روفی کاس تا کاس تا اردو میں بولے تو بندہ بندہ روفی کاس تا کاس تا اب یہ تو ہماری قومی نشان ہے کہ جب بندہ دیکھ جاتے تو ڈگری نہیں ہو جاتے بس ایسے بولتے بندہ 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 خیر یہاں پر میں نے اس کو دیا اچھا والا ون ٹیپ یہ کر رہا تھا میڈگر لگا رہا تھا بیچارا اب یہاں پر بغیر کلکا نفرم کی میں نے اپنے قدم آگے کی طرف بھائے اور یہاں پر دو بندے نے کر دیا مجھ پر رش ایک شورٹ رینج سے بھائیتا اور دوسر لونگ رینج سے اس کو کور دیا اب جو یہ لونگ رینج والا ہوتا ہے یہ بیچارا باگ جاتا ہے در کی وجہ سے بڑ اس کا دوسرا بند ہوتا ہے وہ یہی پر رک جاتا ہے ہم دونوں وہ لونگ رینج والے کی پیچھے یہاں پر آئے بٹھو جس بند نے بہادری کا مظاہرہ کر کے اپنی جگہ نہیں چھوڑی اس کی بہنکر طریقے سے لے گئی وہ بھی میرے ہاتھ اس کو پڑا یہاں پر ہیڈ تو یہاں پر میرے ہو گئے تھے ٹوٹل ساتھ کی لب میں یہاں پر میڈگیٹ لگایا تھا کہ مجھے سامنے دیکھ گیا ایک بندہ جو کہ بہت مٹک مٹک کے آر تھا تو میں نے اس کو پٹک پٹک کے مار کے کر دیا ڈاؤن وہ بھی ہیڈ شوٹ سے تو یہاں پر میں نے اس کو بھی کنفرم کر لیے میرے ٹوٹل ہو گئے تھے آٹس کل جن میں پتہ نہیں آئی تنک چیتو ہیڈ شوٹ سے ہی تھی میں نے گنے نہیں ہے ٹھیک ہے باقی آپ لوگ گن لینا تو یار ہم دونوں گئے دو جگہ پر اور دونوں جگہ پر جو بھی بندہ دیکھا اس کو پیل لیا اب یہاں پر ہم لوگ جا رہے تھے تیسری جگہ پر یعنی فیکٹری پر بٹ بہت افسوسیات کہنا پڑا ہے کہ یہاں پر ایک بھی بندہ نہیں دیکھا یار کیمپر بھی نہیں تھا یہاں پر کوئی اس کے بعد ہم لوگ آگئی ڈائریک بیمس ہوتی ہیں یہاں پر میں نے خرچہ شرچہ کری یہاں پر میں نے لے لی گلو وال جیسے میں نے گلو وال لے لی میں یہاں سے بار نکلا تھا کہ اوپر سے ایک بندہ نے میرے ٹیم ایٹ پر فائر کر لیا اور مجھے مل گئی اس کی لوکیشن اور میں یہاں پر ویٹ کرتا جیسے وہ مجھے موقع ملا اس کو ہوا ہوای میں ہیڈ شوٹ دے دی اس کے بعد میں اس کی مجھے مجھے سے ڈیم ایٹ دے رہا میں سوچا تو چلو اس کی ٹیم ایٹس کا ویٹ کرتے ہو جیسے اس کی ٹیم ایٹس آئے میں نے اس کو کر دے کمپلیٹ اب یہاں پر ہوتا ہے اصل سید میرا مائک آف تھا میں نے دیکھا تھا کہ یہاں پر دو بندے بٹ میرے جذباتی ٹیم ایٹ کو لگ رہا تھا کہ ایک بند ہے اس لئے اس نے اندو کی طرح رش کر لے میں نے سوچا اس کو لانگ جن سے کور دے دیتا ہوں بڑ جب مجھے ریلائز ہوا کہ بھئی حالات ہاتھ سے نکلنے والے تو میں اس کی پیچھے گیا اور یہاں پر مجھے مل گیا ایک اور ہیڈ شوٹ اس کوارٹ کی میں نے دو بندوں کو ڈاؤن کر رہا تھا اب تیسرا بھی میرے ہاتھ تو مرضی ہوا تھا کہ میرا کل ہو گیا چوری اب جس کو میں نے ونٹیپ دیا تھا اس کو جب میں کنفرم کرنے گیا تو اس کے بعد مجھے پرو والی فیلنگ آگئی بس انسان نے کر لیا ہمارا سا ٹیم اپ جو کہ ان بندوں کا ٹیم ایٹ تھا اب میگر چاہتا تو یہاں پر اس کو مار کر ایسلی دوسرے سکوارٹ بھی وائپ کر دیتا بٹ پھر میں نے سوچا چلو یار کر لیتا ہے ٹیم اپ کوئی بات نہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں ٹیم اپ کر لیتا ہوں اور بندے مجھے مار دیتا ہیں بعد میں پھر بعد میں ایموٹ پر کہاتے ہیں جیسے کہ بھئی کوئی پہاڑ کھو دیا ان لوگوں نے دھوکے سے مار کر خیر میں آپ پر کڑا ہوتا ہے کہ اوپر سے ایک بندہ آ گیا جس کو میں نے ڈیم ایج دیتے ہیں اور موکر کی وجہ سے مجھے اس کی لوکیشن کا پتت چاہتا تھا تو میں ہاں سی اس پر رش کرنے والا تھا ایک سرپرائز لی بندہ آ گیا جس نے مجھے ہلاک ہی رکھ دیا بٹ خیر میں نے گلوویل لگا گیا خود کو سیف کوئی لے اور اس کو دیتے ہیں اس کے بعد اس کا دوسرا ٹیم ایٹ آتا ہے تو میں نے اس کو ونڈے اپنے کوش کی پھر میں نے گلوویل لگا لیا اور یہاں پر نین بولیٹ میں اس کا کیمہ بنا دیا پھر اس کے بعد میں نے بیگ اوپن کیا تو مجھے دیکھنے کہ میرے پاس ہے ساٹھ ٹوکن جن کی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں تھے تو میں نے اس کو دے دیا تو اس کا مطلب ہی اپنی ایک ٹیم ایٹ کو اس سے روایف کر سکتا تو اس نے اپنے ایک ٹیم ایٹ کو روایف کر دیا اس کے بعد جب تھوڑی سٹیبل ہوئی میں نے رشت کے لیے اب ان تختوں کے پیچھے دو بولیٹ جن میں سے ایک نینجا والے نے سرپرائز مجھ پر اٹیک کیے میں نے اس کو ڈیمیج دیا بٹ میرے ڈیمیج کاؤنڈ نہیں ہے کیونکہ اس کا کرونو لگا ہوا تھا بٹ لیٹ سے ہوا کیونکہ میرے پنگ پھر سے ہائی ہو گئی تھی ایڈ یہاں پر میں مرتے مرتے بچ گیا تو دماغ کا یوز گیا میں نے ہر جگہ میں نے گلویل لگا دی تو یہاں پر میں زون میں جانے ہوا تھا کہ میرے سے پہلی وائٹ کپنے والا بندہ زون کے اندر چلا گیا میں نے اس کو واپس بلائے کہ بھئی واپس آ جائے یا تو سبر تو کر لے اس کو واپس بلانے کا اور میں نے اس پر طور پیار برس آیا اس کے بعد میں نے ٹیم اٹ گیا اس نے قربانی دے دی وہ مر گیا اور اس کے بعد میں نے توڑے ہاں پر ایموٹ بازی کر لی اور پھر آخر میں میں نے خود زون میں چلا گیا اور خود کو کر دیا الیمینیٹ کیونکہ مجھے کئی پر یہ فیل ہوا کہ یہ لوگ رینک پلس کرنا چاہتے ہیں ہم تو بھئی رش گیمیں کبھی خوشی کبھی ہرم والا سین ہوتے ہیں اگر مائنس بھی ہو جائے تو کوئی دکھ والی بات نہیں ہوتی ہے ہمارے لیے تو میں نے سوچا کہ ان کو ایزلی بویا دی جاتے ہیں ان کا زیادہ پلس ہو جائے گا یہاں پر میں مرنے والا تھا بھئی مردہ تو ایسے ہوئے تو شغل ملے کے ساتھ مرتے ہیں تو یہاں سے یہ والا ایموٹ دکھا دکھا کر میں ہو گیا الیمینیٹ یہاں پر ہو گیا ان لوگ کا بویا اب پتہ نے یہ بندہ ایموٹ کس خوشی میں دکھا تھا شاید وہ اٹومیٹرک جو ایموٹ سے ہوتا ہے وہ والا سین چل رہا تھا یہاں پر یہ دن کا میرا پہلا میٹ تھا اس لئے میرا پلس ہوا سکسٹی تری تو یار بس آج کے لیے اتنی آئے ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی تو لائک کومنٹ کر دو پھر اب یہ جتنے بھی کراچی کے بندے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر کیسے آنا ایف ایپ ایل فائنل وائز جگہ پر یار دیکھو فری فار والے پوسٹ لگائی تھے چھے اکٹوپر پر جہاں پر انہوں نے منشن کیا تھے کہ کون کونسی جگہ پر ٹکٹس مل رہے ہیں اور وہ بھی فری تو ٹوٹل تھے چار سو ٹکٹس کیونکہ کرونا وائز کی وجہ سے زیادہ آرڈینس اور لو نہیں ہو لیتی تو دو سو ٹکنس گلشن ایک بار پر مل رہتے ہیں دو سو ٹکنس کلیفٹن پر مل رہتے ہیں تو جن بندوں نے ان جگہوں پر پہلی حاجی لگائی تھے تو تھیار ان کو ٹکٹس مل گئے تھے کیونکہ پہلے آئے پہلے پائے والا سین چار لاتا خیر دیکھتے ہیں کن کن سے ہماری والا قاتھ ہو پاتی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں باب بائی